لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج آپ کو اپنے ایک دوست کا واقعہ سناتا ہوں اس کا تعلق فلسطین سے ایک دن کہنے لگا کہ میں جب بچہ تھا تو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بات کرتے تھے اس محبت کا میں قرار کرتا تھا لیکن اس محبت کی ڈیپت کو اپنے دل میں اس طرح نہیں پاتا تھا جس طرح لوگ بیان کرتے تھے یہاں تک کہ میں سنا قرآن پڑھا ساری کچھ ہوئی باتیں لیکن دل میں ایک محبت کا انصر ایک تڑپ ہوتی ہے نا وہ پیدا نہیں ہو رہی تھی پھر میں اپنی ٹین ایج ہڑ میں پہنچ گیا ہائی سکول کر لیا میں نے اسی جوانی کے زمانے میں کہتا ہے میں نے ایک حدیث سنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر روز محشر قدم قدم پر اپنی امت کی مدد کریں گے شفاعت کریں گے اللہ کے حضور اللہ اکبر اللہ اکبر اور حضور نے کہا کہ میں شفاعت کروں گا میری شفاعت تم میں سے گناہگاروں کے لیے ہے تو کہنے لگا کہ جب میں نے اس طرح کی حدیثیں سنی یا یہ حدیث سنی تو میری قایا پر اٹھ گئے میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں کتنی محبت کرتے ہیں کہ ہمارے لیے روز محشر جیسے کڑے دن کہ اس سے کٹھن تو کوئی دن ہی نہیں ہے اس روز بھی ہمارے لیے کھڑے ہوں گے اور اپنی امت کی شفاعت کروا رہے ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں تک کہ جہنم سے بھی اپنی امت کو نکال کر جنت میں داخل کر رہے ہوں گے بحقب تعالی اللہ اکبر اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جائیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک حدیث آتی ہے شاید میں نے آپ کو پہلے سنائی ہو تو کہنے لگا کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنی جوانی کے زمانے میں یہ باتیں سنی تو میری کائی پر اٹھ گئے حب رسول میں میری تڑپ جو ہے وہ پیدا ہو گئے ہر انسان کی تڑپ کا ایک انصر ہوتا ہے اب آپ نے اور میں نے یہ دیکھ رہا ہے کہ ہماری تڑپ کہاں پیدا ہوتی ہے ہماری تڑپ کا کیا انصر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو خیر بارہ اس دوست کا واقعہ میں نے آپ سے شیئر کیا ایک حدیث بھی شیئر کرتا ہوں کہ جہنم میں جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے کچھ لوگ تو لوگ ان جنتی لوگوں کو جہنمی کے نام سے پکاریں گے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو جہنم میں سزا بھگت کر جنت میں آئے ہیں یہ ازراہ مزاق نہیں ہوگا یہ وہ مزاق نہیں اڑا رہے ہوں گے ایک کیٹیگریزیشن ہوگی ایک نشاندہی ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں تو اس زمن میں جو ایک روایت آتی ہے اس کو صحیح بخاری میں روایت کیا امام بخاری میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے اور ساتھ حضور نے اس کی وجہ بھی بتائی بی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے نکالے جائیں گے فیدخلون الجنہ اور پھر جنت میں داخل کیے جائیں گے یسمون الجہنمیین اور لوگ انہیں جہنمی کہہ کر پکارے گے یعنی کہ یہ تانے کے طور پر نہیں کہا جائے گا بلکہ اللہ کا فضل یاد دلانے کے لئے کہا جائے گا کہ جس نے انہیں اپنے فضل و کرم سے جنت سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ شکر گزاری کرے بہرحال ان لوگوں کو یہ ٹائٹل پسند نہیں آئے گا یہ اللہ عز و جل سے درخواست کریں گے اور اللہ عز و جل ان تمام نشانیوں کو مٹا دیں گے اور ان تمام یاد داشتوں کو سب کو بھلا دیں گے اور لوگ پھر انہیں جہنمی کہہ کر نہیں پکاریں گے میرے رب کا فضل ہے بھائی میرے رب کا کتنا کرم ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جڑ لاؤ گے کون کون سی نعمتوں کو ہم ہیں ناشکرے جو اللہ کہتا ہے نا کہ انسان بڑا ناشکر ہے ہم ہیں ناشکرے ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے اور اس ادا نہ کر سکنے کو قبول بھی نہیں کرتے کیونکہ جو اس کو قبول کرتے ہیں نا میرے بھائیوں اور میری بہنوں وہ ان کے ساری اختیار کرتے ہیں وہ توازو اختیار کرتے ہیں وہ اپنے اندر ہمبل نس اختیار کرتے ہیں وہ ایسے اترا کر اکڑ کر غرور سے زمین پہ نہیں چلتے کوئی کہے گا بھئی ہم تو نہیں چلتے ایسے غرور سے اکڑ کے تو میرا بھائی اور میری بہنوں پھر کھلم کھلا جو گناہ کرتے پھرتے ہو اللہ اکبر رب کی زمین پر جو کھلم کھلا دھٹائی سے گناہ کرتے پھرتے ہو یہ کیا ہے یہ غرور ہی تو ہے یہ تکبر ہی تو ہے کہ اس کے آگے معافی نہیں مانگتے بلکہ اپنے گناہوں کے لیے ریزنز تلاش کرتے یہ کیا ہے اللہ اکبر میں بڑا میں بڑا جاہل آدمی ہوں میں عام آدمی ہوں گناہگار آدمی ہوں سیاہکار آدمی ہوں خطاکار آدمی ہوں بس ایک دل کی بات ہے جو آپ سے شیئر کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو بھی عقل اتا فرمائی ہے سمجھ فہم مجھ سے زیادہ عطا فرمایا ہے میں تو یہی کہتا ہوں لوگوں سے کہ میں اپنی نظر میں سب سے خراب آدم اس لیے میں اپنے آپ کو سب سے برا سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ سب مجھ سے اچھے ہیں سب مجھ سے زیادہ نیک ہیں مجھ سے زیادہ رب کے قریب ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک گناہ ہو گیا تو میں کہتا ہوں معافی مانگ لو ہمارا کوئی مسئلہ ہے پتہ نہیں آپ کیا سوچیں گے میں کہتا ہوں میں کچھ نہیں سوچوں گا کیونکہ میں تم سے بھی خراب ہوں جو تم سے خراب ہے وہ تمہارے بارے میں خراب کیسے سوچ سکتا ہے تو سوچے گا تو وہ تمہارے بارے میں خراب نا جو تم سے اچھا سمجھتا ہوں اپنے آپ کو میں تو ہوں خراب تو میں کیا کسی کی خرابی کو خراب سمجھو گا بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کی حضور جاؤ اور معافی مانگو وہ غفور الرحیم ہے پھر وہ گناہ نہ کرو پھر وہ گناہ نہ کرو اللہ اکبر اور مومن بن جاؤ تاکہ تمہاری روح جنت کے درختوں پر اڑتی پھرے اور اللہ کی امید اللہ کی رحمت سے امید رکھو نہ امید ہی نہ کرو اللہ سے جنت مانگو کہ جو جنت مانگتے ہیں پھر جنت اپنے رب سے ان کو مانگ لیتی ہے جو جہنم سے بچتے ہیں اور اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو جہنم ان کے لیے دعا کرتی ہے سفارش کرتی ہے کہ باری تعالی ان مانگنے والوں کو مجھ میں داخل نہ کر کے یہ مجھ سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کے نیک بندے بننے کی ہم کوشش تو کر سکتے ہیں اور اپنے رب سے مدد بھی مانگ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ تم نیت تو باندھو تم کچھ کرو تو صحیح تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا تم چل کے جاؤگے وہ دوڑ کے آئے گا تم ہاتھ بڑھاؤگے وہ قدم بڑھائے گا تم نیت کرو گے وہ ہاتھ بڑھائے گا وہ تم سے زیادہ چاہتا ہے کہ تم ہدایت پر آجاؤں وہ چاہتا ہے تم کو اپنی جنتوں میں داخل کرنا وہ تم سے محبت کرتا ہے کیا تم اس سے محبت کرتے ہو اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو نبی کا دامن دھامن کیونکہ یہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اے میرے پیارے نبی ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو انہیں بتا دیں کہ فَتْتَبِعُونِ میری اتباہ کرو اور اتباہ بغیر محبت کے نہیں ہوتی تم جس کی اتباہ کرتے ہو اس سے پہلے محبت کرتے ہو تو پھر اس کا حکم مانتے ہو اس کی اطاعت کرتے ہو اس کی پیروی کرتے ہو اس کی قدم پہ قدم چلتے ہو کیونکہ تم اس سے محبت کرتے ہو پھر تم سوال نہیں کرتے تم محبت کرتے ہو تم اس نقش پاہ پہ چلتے ہو پس تو اطاعت میں سب کچھ ہے محبت بھی ہے پیروی بھی ہے تابداری بھی ہے سب کچھ ہے اتباہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی احببکم اللہ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نبی کی اتباہ کے بغیر کیسے پانا چاہتے ہو اس رب کو اس رب کو پانے کے لئے تو نبی ہی کے در پہ آنا پڑے گا جو لا الہ اللہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ نہیں کہتا اس کا تو ایمان ہی رب نہیں لیتا کہتا ہے محمد الرسول اللہ کے بغیر ایمان کیسا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہماری ہدایت کا فیصلہ فرمائے ہم سے راضی ہو جائے اس کی رضا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے وہ بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں جو اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں رضی اللہ عنہ و رضو عنہ وہ اس سے راضی وہ ان سے راضی آسان نہیں ہوتا ہمیں تو سر کا درد بھی ہو جائے نا تو ہم ہائے ہائے کرتے نہیں تھکتے اور کچھ ایسے علماء بھی گزرے ہیں جن سے شاگرد ان سے پوچھا کرتے کہ حضرت آپ کو کبھی نراز اداس نہیں دیکھا کہنے لگے کہ ہماری مرضی کے خلاف کچھ ہوتا ہی نہیں کہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے مرضی تو اللہ کی ہوتی ہے تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا تم بات نہیں سمجھے ہم نے تو اپنی مرضی ختم کر دی ہے مرضی بس رب کی ہے وہ جس حال میں رکھتا ہے ہم کچھ رہتے ہیں اللہ اکبر یہ کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہے ہمیں تو ایک جھٹکا پڑتا ہے نہ تو ایمان ہل جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اپنے لئے بھی دعا کریں ہم اور دوسروں کو بھی ان دعاوں میں شامل کریں آپ مجھے شامل کریں میں آپ کو شامل کرتا ہوں ساتھ انشاءاللہ تعالی پھر جنت میں جائیں گے جنت اور پھر دوس میں جائیں گے وما علینا اللہ البلاق